اسلام علیکم فرنگز میں ہوں انم ادنان امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے لائیں ہوں بہت ہی مزیدار قسم کا چکن پلاو جو کہ آپ آرام سے بہت ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کلو چاول میں نے یہاں پہ چاول کی پیمائش ایک ایک پاؤ کر کے لیے ہے اس کے بعد ہم چاولوں کو بہت اچھی طریقے سے دھو لیں گے یہ میں نے چاول بہت اچھی طریقے سے دھو لیے ہیں دھونے کے بعد اس میں ایک چمچ نمک ایٹ کر دیا چاول کو آپ جتنی دیر تک بھگائیں گے وہ اتنا ہی لمبادانہ بنے گا تو نمک میں لاکہ آپ اس کو سائٹ بھی کر کے رکھ دیں اب ہم آتے ہیں پیاس کی طرف اس کو باریک سلائسز میں کٹ لیجئے پتیلی میں آئل ڈالیں اور اس کو گرم ہونے تک تھوڑی دیر انتظار کریں جب آئل آپ کا گرم ہو جائے تو اس میں آپ آئین ایٹ کریں جو آپ نے سلائس کٹی ہے یہ دیکھیں ہم نے آئیسا آئیسا آئین ایٹ کرنا شروع کر دی ہے آئل میں آئین ہم نے ڈال دی ہیں اس کو چمچ سے آپ ہلاتے رہیں اور اس کے نرم ہونے کا انتظار کیجئے گا ہمیں پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہمیں اس کو صرف نرم ہونے کا انتظار کرنا ہے اس سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پیاس اتنی نرم ہو گئی ہے کہ اب ہم اس میں گرم مسالے ایٹ کریں تو گرم مسالوں کے لیے میں نے اس میں لیا ہے دارچی نی دو تین پیس لے لیا ہے اور بڑی الائچی دو پیس لے لیا ہے تین چار ہم نے گرین الائچی لے لیا ہے کالی مرچلی ہے ہم نے دس سے بارہ دانے اور ہم نے تیز پتہ لیا ہے دو پیس زیرہ لیا ہے 3 ٹیبل سپون اور لانگ نی ہے پانچ سے سات یہ سارے گرم مسالے آپ اس میں ایٹ کر دیں سارے گرم مسالوں کو آپ اسی پیاس کے ساتھ ہلکے سے فرائی کیجئے تاکہ یہ سارے مطلب سمجھے کہتے ہیں کہ گرگگڑا جائیں ایسے گرگگڑا جانے چاہیے سارے گرم مسالے میں نے اس میں بادیان کا پھول نہیں ڈالا تھا ایک بادیان کا پھول لے کر آپ بھی اس میں ڈال دیں ہماری پیاز اتنی نرم ہو چکی ہے کہ اب ہم اس میں لسن ادرک پیسٹ ڈالیں گے یہ میں نے جنجر پیسٹ لے لیا 1 ٹیبل سپون اور یہ میں نے گارلک پیسٹ لے لیا 1 ٹیبل سپون اب یہ دونوں جا ڈال کر آپ اس کو مسالوں کے ساتھ فرائی کریں پھر اس میں آپ چلی پیسٹ بھی ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ہم نے چلی پیسٹ اس میں ایٹ کر دیا ان سارے مسالوں کو اتنا فرائی کریں کہ لسن ادرک اور چلی پیسٹ کی کچھاپن نار ہے اب آپ اس میں چکن ایٹ کریں چکن کو بھی اتنا بھنائی کریں کہ چکن کی اسمیل نکل جائے اسی میں سارے چکن کو فرائی ہونے دیں جیسے کہ یہ تیل میں فرائی ہوتی رہے گی اب اس میں آپ نمک ایٹ کریں 1 ٹیبل سپون آپ اس میں نمک ڈالیں نمک ڈالنے کے بعد آپ اس میں 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر کے ایٹ کریں دھنیا پاورڈر کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پلاو میں کسی بھی پلاو میں آپ ثابت دھنیا نہ ڈالیں دھنیا پاورڈر ڈالیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب سارے مسالوں کو اور چکن کو فرائی ہونے کے لیے اس کو چلی چمچ کو چلاتے رہیں اوپر نیچے کرتے رہیں تاکہ آپ کی چکن اوپر نیچے ہر طرق سے اچھے سے فرائی ہو جائے اور اس کی سمیل بلکل نکل جائے اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹیمارٹر میں نے کٹ کے رکھے ہیں وہ ایٹ کریں گے بہت سارے لوگ ٹیمارٹر یخنی پلاو میں ایٹ نہیں کرتے صرف دہی ڈالتے ہیں لیکن میں ٹیمارٹر بھی تھوڑے سے ڈالتی ہوں اور تھوڑی سی دہی بھی ڈالتی ہوں اب تین سے چار ٹیبل سپون دہی لے لیں دہی ایٹ کر لیں اس میں ان سب چیزوں کے ڈال جانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے چلائیں تاکہ ٹیمارٹر بھی ہمارے نرم ہو جائیں ڈھک کر تھوڑی دیر تک چکن کو اور ٹیمارٹروں کو گل جائنے تک پکائیں یہاں ہمارے ٹیمارٹر اور چکن دونوں اچھی طرح سے گل بھی گئے ہوں گے اور فرائی بھی ہو گئے ہوں گے اب ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے چاول جیسے کہ میں نے اچھی طرح سے ایک گھنٹہ بھیگا لیا تھا اور اب آپ اس کو ایٹ کر دیں چاولوں کو اس کے ساتھ اس کے بعد آپ اس میں حض بھی ضرورت پانی ڈالیں پانی اتنا ڈالیں جتنا چاول آپ کے گل جائنے کے لیے نیڈ ہو یہ میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اس میں آپ ایک چکن کیوبز بھی ایٹ کر دیں اس کا بھی بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اپنا ہی مزہ ہوتا ہے پلاو میں اس کا یا اسٹاک ایٹ کر دیں میں نے پانس سے چھے ہری مرچیں لی ہیں اس میں آپ ہری مرچیں ایٹ کر دیں اُبال آ جانے تک پتیلی کا ڈھکن بند کر دیں اتنی دیر تک ہمارا اُبال آ رہا ہے اتنی دیر تک ہم نے سالات بنا لیا ہے یہ میں نے کچومر بنایا ہے اس میں کیرہ، پیاز، ٹیمارٹر اور کیبج ایٹ کیا ہے یہ بہت ہی مزی کا رائطہ بنتا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا چلیں جی اب آتی ہے چاول کی باری چاول اتنا بن گیا ہے کہ اب ہم اس کو دم پر لگائیں گے دیکھ لیجئے چاول اتنے لمبا ہو گیا ہے دانا بھی ماشاء اللہ بہت لمبا ہے اور چکن بھی سارا فلیور اس نے لے لیا ہے پلاو میں اب ہم چاول کو دم دینے کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو دم دیں گے اور اس کے اوپر آپ کوئی بھاری چیز رکھ دیں تاکہ کوئی دھواں بھار نہ آئے یہ دیکھیں جناب ہمارا پلاو چکن پلاو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی سمپل بنتا ہے تو اس کو رائتے کے ساتھ سالات کے ساتھ ٹرائے کریں اور ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت ہی خوبصورت ٹرش میں آپ اس کو سرف کر لیں اور جیسے میں نے کچومر بنایا ہے ویسے بھی آپ ٹرائے کر سکتی ہیں دیکھیں بہت ہی مزیدار لذیذ چکن پلاو تیار ہے اگر ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ